اسلام علیکم میں ہوں مرسیس تصور ملک آپ کی ویزا آورنس کلاس کی ہوسٹ ایم ٹریول کی اونر آج ویزا آورنس کلاس کے بارے میں بات کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا کیونکہ اس کی دو بہت بڑی ریزن ہیں ایک تو کرونا وائرس جس کا میں نے پبلک سروس میسیج بھی کل ڈالا ہے ڈیٹیل میں اور آپ لوگوں کو یہاں بھی اس بارے میں بتایا ہے اور پلسی کے شب میں راج ہے اور جب تک میری یہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تک روزہ بھی میرا کھل چکا ہوگا اور رجب کا مہینہ تو ویسے اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے اور رسول اللہ کو اس مہینے میں روزے رکھنا بہت زیادہ پسند ہے تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ہی آقل بالک شخص کو یہ انفرمیشن ہوگی اور اس بارے میں پتا ہوگا اچھا کہنا یہ ہے کہ چونکہ میں آپ لوگوں کے ہوسٹ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں اور آپ لوگوں کو ویزا ویڈنس کلاس دیتی ہوں لیکن میرے خل سے میری کلائنٹ بے شک کہ مجھے دیکھنا تو اس لیے چاہتے کہ انہیں اتنی انفرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں لیکن آج کے اس بابرکت رات کے موقع پر میراج النبی میراج النبی کا واقعہ بھی آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ حضور اکرم جو ہے وہ ساتھ پر اسمان کے ان کو سیر کروائی گئی تھی اور وہاں سے ہمیں نمازوں کا توفہ ملا تھا اس لیے ہم شب میراج کو بناتے ہیں اچھا جی دوسری چیز آ جائے گی کہ میں آج صبح سے یہ چیز دیکھ رہی تھی ٹیلویجن پہ کہ ہمارے ملک میں لوکڈاؤن کو لے کے ایک بہت بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے تو سمپل سی بات ہے یہ ایک میسیج ہے میرا میرے تمام لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت بند کرے یا نہ بند کرے ہمیں گورنمنٹ کہے یا نہ کہے ہمیں خود گھر میں رہنا ہے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اجتماعی بیماری ہے اجتماعی بیماریوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے فائرسز آپ کو زندگی سے پیار نہیں ہے آپ مرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے مزید اٹھارا لوگ مر جائے جو ابھی دنیا میں زندگی جھینا چاہتے ہیں تو یہ قابل اعتراض باد ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھیں گھر میں رکھیں باقی یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو لوگ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں یا جن کو سننا بہت پسند کرتے ہیں لائک ہے ٹک ٹاک پہ یا اس پہ تو میں ان کو بھی یہی کہوں گی بجائے اس وقت وہ فنی ویڈیو ڈال کے ہمارا موڈ بدلنے کے بجائے اگر وہ ہمیں پذریا اسے ٹک ٹاک کے میسیج کے تھروں کوئی اچھا پیغام دے دے تو بہت اچھا ہو باقی صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے یہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پر یہ عذاب نازل ہے اور جب شہر مدینہ اور مکہ کی گلیاں خالی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے پاکستان میں لوگوں کو کام پر نکالنے والے اور رہی بات یہ کہ غریبوں کا ساتھ دینا ہے تو غریبوں کو گھر بٹھا کے بھی ان کے گھر آشن پہنچایا جا سکتا ہے لیکن رکشے والے کو اگر ہم باہر نکال دیں گے تو یقیناً رکشے والا زندہ رہے گا تو وہ اپنے روزی روٹی کمائے گا اس چیز پہ ہمیں بہت پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور جہاں جہاں تک ہو سکے ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے صدقہ جاریہ کرنا چاہیے اور اگر میری کسی بات سے کسی کی دل ازاری ہوتی ہے تو میں اس سے تہدل سے معافی چاہوں گی اور اگر میری کسی بات سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہی میرے لئے راہ نجات کا ذریعہ بنے گی شب میراج کی عبادت کیجئے استغفار پڑھئے اور روزے رکھئے اور اپنے گھروں کو اپنی عبادتوں کے روشنی سے روشن رکھئے بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے اور جب تاؤن اور لپرسی جیسے امراض نہ رہے اور دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر یہ کرونا وائرس کیوں نہیں رہے گا کرونا وائرس بھی جلدی چلا جائے گا ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے ساتھ ستھرا کرنا ہے عبادت کرنی ہے اپنا بیشتر وقت عبادت میں گزاریے روزہ رکھئے ستائیس کل آخری ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کا اس کے بعد پھر یہ مہینہ اینڈ کی طرف چلا جائے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ باقی کسی بھی فضولیات میں کسی بھی غیر ضروری سرگرمیوں میں ملابس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کو نیت کو صاف رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا چھوٹی سی بریک کے بعد ایک بار پھر یاد رکھیں اینجا بھن نسی بیدیاب